کہ تپس تورج سے لور آسمان سے بجلیاں چھینو نوجوانوں کرنا کیا ہے پیغام یہ دے دیا ہے کہ سسری چھوڑ دو تپس تورج سے لور آسمان سے بجلیاں چھینو کہ کفر کے یاسی آنے پہ بجلی برسانے کا وقت آیا بڑا کھٹے ہیں پھر سے آکشہ نظرود کے سولے انہیں جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا سنو یہ روزہ انہار سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا جب روزہ انہار سے یہ آواز آتی ہے سلاحور کی مسجد ارام اطلیل آرمین سے یہ آواز آتی ہے مٹنا کیوں نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ نبس ہے جاں تو جہاں فیدہ لپے لپے محمد دوستوں بھائیوں کی عدمت میں انتہائی عدد محبت عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام سب نے دے دی ہے حافظ اللہ صاحب نے بڑے بہترین انداز میں تحریک کا پیغام آپ کو دیا حکیم عاصف رضوی صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان پروا دیا میں صرف یہ پیغام آپ کو بزرگوں کو وہ بزرگ جن کے چہروں پہ بھائی دی رہا ہے داڑی سفید ہو جاتی ہے آپ کی حدمت میں صرف یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ ستر سال ہو گئے ہیں کوئی آتا ہے روٹی کبڑا مکام کا نعرہ لگاتا ہے کوئی تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے کوئی ووٹ کا نعرہ لگاتا ہے لیکن یقین کریں اس ملگ میں حقیقی تبدیلی اور نظام صرف ایک ہی ہے جس سے حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے یہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ادھر سے ہم اس کے جاتے ہیں علماء کی باتیں سنتے ہیں بڑے ہمارے اتنا جذبات ابرے ہوتے ہیں گھر کونچتے ہیں پھر فیملی والے کہتے ہیں وہ جناب سنگ دھڑا ہے میں رات کو لیکشاہ صاحب سبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہتے ہیں جناب میں بھی بہت دوں گا جناب میرے بچے بھی دیں گے لیکن سنگ دھڑا سامنے نہیں آسکتا مجھے آپ ایک بار بتائیں ہی در بات ہو مجرات کے چوتریوں کی نوابوں کی کسی اور وڑیرے کی تو ہم اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار لگاتے ہیں جناب فلانے فلان کی حمایت کا اعلام کر دیا ہم بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں جناب ہمارا قد کاٹ پڑے گا تو اس جماعت کے لیے جس حسنی کے لیے یہ کائنات بلیں اس جماعت کی حمایت کے لیے یہ ہمیں شرم آتی ہے ہم جی پیچھے رہ کے کام کر سکتے ہیں آگے آگے نہیں کر سکتے ہیں ہمیں پیچھے والوں کی بھی ضرورت ہے لیکن یقین کریں یہ جماعت لپائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس حسنی سے منصوب ہے وہ حدیثیں کسی ہے لولاگا لما خلق تل اخلا کیا محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا ہے دوسرا ہی سے لولاگا لما اظہر کو ربو بھی کیا محبوب اگر آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا ہے یہ اس حسنی کی جماعت ہے وہ شاعر کہتا ہے کتاب فطرت کے سرے ورکتے جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقشہ ہفتے ابر نہ سکتا وجود لوہو قلم نہ ہوتا یہ محبوب فقا نہ ہوتی جو وہ امام احمد نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا تو آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم تحریک لبیر پاکستان کا اشتہار لگائیں گے میں یقین کریں یہ ہماری چاند دن پہلے بھی دنگا میں میٹنگ تھی تو میں نے یمیہ دفعہ صاحب کو یہ مبارک بات پیش کی کہ جناب یقین کریں آپ کے نوجوان بڑے خوبصورت ہیں یوسی کرنانا والوں نے ہمیں دعوت دی یمیہ صاحب نے عبدالبودہ صاحب نے ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے مسروفیت تھی تو ادھر آ کر ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یوسی کرنانا والے ساری خوبصورت ہیں وہ نوجوان ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں لیکن جناب عرض صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے اس نظام کا حصہ بننا ہے تو اس نظام کو چینج کر دی تقریریں بہت ہوتی رہی ہیں سارا کچھ چلتا رہا ہے لیکن آپ کے پاس وہ طاقت ہے ووڑ کی جس کے ذریعے یہ نظام بدل سکتا ہے اور تحریک لبیت پاکستان اس طرح کی وہ جھوٹے دعوے والی جماعت نہیں ہیں کہ صرف دعوے کی یہ الحمدللہ علماء کرام ہیں مفتیانے کرام ہیں ان کو پتا ہے کہ عبادہ خلافی کی سزا کیا ہے ان کو پتا ہے کہ حلط بیانی کی سزا کیا ہے صرف بوڑ لینے کی حد تک یہ معاملہ نہیں ہے ہم کچھلے دنوں جب قبلہ امیر و مجاہدیر رحمت اللہ علیہ آپ کے اُس سے مبارک کے لئے یہ سب جا رہے تھے تو یقین کریں جیسے حقیب صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جماعت عام لوگوں کی جماعت ہے ہم نے نا رستے میں ایک ڈمبر دیکھا اس کا ٹائر جو ہے وہ بلاسٹ تھا تو تین لوگ تھے وہ سارے مل کے اُس کو ٹھیک کر رہے تھے وہ سن بھی سرد ہو رات ہو لیڈ نائٹ تھی اور اس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مصیبت میں جیٹی روڈ کے سنٹر میں اُس کا ڈمبر غراب ہوا ہوا تھا لیکن جب دور سے ان کو لبیئی کی آرسللہ کی صدائیں ان کے کانوں میں پڑی انہوں نے چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل کے کا پہل کیا رسول اللہ کے نارے لگانے شروع ترکی کوئی دودھ والا جہا رہا ہے کوئی ریڈی والا جہا رہا ہے یقین کریں انقلاب آ چکا ہے یہ انقلاب آ چکا ہے حقیقی تب بھیلی آ چکی ہے اب ہم نے ووٹ لینا بھی ہے دینا بھی ہے اور اپنے جو ٹپے ہیں ان کے پیر ادارے کی انشاءاللہ دیں گے ہم نے انشاءاللہ ووٹ اپنا چوری نہیں ہونے دیں گے پچھلا بھی ہمارا ووٹ چوری ہوا انشاءاللہ آپ سب وعدہ کرتے ہیں کہ ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ ہم نے دیکھیں گولیاں ہمارے جوانوں نے کھائیں کوئی ہے ایسی جماعت سینے پہ میرے پی پی میں حافظ جوئے شہید رحمت اللہ علیہ آپ کا مزار اقدس ہے وہ مسکت میں تھے میرے پاس آتے تھے چھوٹی جب وہ باہر سے آتے تو آپ کہتے تھے کہ میرے دل خون کے آنصور ہوتا ہے کہ میں پاکستان آتا ہوں کہ یہ وہ وطن جس کے لئے یہ نعرہ لگا گا کہ پاکستان کا مذرب کیا لا الہ الا اللہ کدھر آج کیا ہو رہا ہے کدھر جناب شراب کے پرمٹ دیے جا رہے ہیں کدھر مہنگائی کے نام پر لوٹا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس دنیا کے مقابلے میں بڑا کم ہے ہم آپ ایک چھوڑی سی جیسی بھی حدیثیں ہیں یہ مارچس کی اس پر بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں آپ سابر کی ٹکیاں ہریتے ہیں آپ اس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں آپ کو چار پانچ روپے کی چیز خریدتے ہیں اس پر بھی ٹیکس دیتے ہیں یقین کریں پاکستان میں جیسے ٹیکس ہے پوری دنیا میں اس طرح کے ٹیکس نہیں ہے ہم تو سانس لے رکھا بھی ٹیکس دیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اب ہم نے انشاءاللہ ایسا نظام لے کے آپ جو ایسا بھی بات بتایا تھا جب وہ نکلے مریدکے سے آگے یہ رانہ ٹوم کی تھی جدر آپ کو گولی لگی تو ادھر جو سامنے کھڑا تھا جس نے حافظ جویز شہید رحمت اللہ علیہ آپ کی طرف تانی ہوئی تھی وہ کہتا ہے پیچھے ہو جو میں گولی مارت ہوں گا میں آئے پٹن گولے میں کہا اتھے مارت ہوں اور یقین کریں حافظ جویز شہید رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ جو نوجوان تھے ان نے دیکھا کہ حافظ جویز صاحب نے ادھر اپنی گولی تو یہ شہیدوں کی جماعت ہے جان سے عزیز کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ادھر ہمارے نوجوان اپنا خون اپنا جان مال سارا کچھ پیش کر رہے ہیں تو کیا ہمیں پرسکی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کیلئے پیش کر سکتے تو آئے جا آپ نے عظم مصمم کرنا ہے انشاءاللہ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا بزرگوں نے اس وقت نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور آج ہمیں یہ جو نعرہ مکمل کروا دیا قبل امیر و مجاہدین رحمت اللہ علیہ اس وقت نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قبل امیر و مجاہدین نے یہ نعرہ لگا کے کہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ ہمیں پورا دستور بھی دے دیا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ سنبھال لیں انشاءاللہ گجرات کی سطح سے آپ کی پی پی آپ کے یوسی کے معاملات میں میں نے خود امپی کا الیکشنل لگا اور اس حل کے میں لڑا جدر چھوڑی اجاز سہم کا بیٹا الیکشنل لگا ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ رکھتورات اٹھا کے لئے یہ ہوگا وہ ہوگا ہم نے مقابلے فور شدور ہم نے دیکھے مقدمات دیکھے جی نے دیکھی ہم انشاءاللہ ہر سطح آپ کے شانہ پشانہ کھڑے ہیں ہم آپ کے پیچھے نہیں آپ کے آگے کھڑے ہوں گے لیکن مقصد صرف یہ ہے نیت صرف یہ ہے کہ حلوس نیت کے ساتھ یہی آپ کے لئے پیغام ہے کلندر لہوری اکبار رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی آپ لوگوں نے انتظار کیا آپ تشریف فرما ہوئے یو سی کرنانا اور آپ کے پوری پی پی کی ٹیم کو بہت بہت مبارک بات ہوئے مالی اینا اللہ علیہ